اسلام علیکم آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں زلیخ ناصر پاک فوج میجر جنرل آصف غفور کو جی او سی اکارا تائنات کر دیا گیا ہے الیکشن کمیشن نے گوشواروں کی تفصیلات جمع نہ کرانے پر تین سو اٹھارہ عرقین پارلیمنٹ اور سبائی اسمبلیوں کی رکنیت محتل شدہ پارلیمنٹیرینز اسمبلی اجلاس اور قانون سازی میں حصہ نہیں لے سکتے اس مطالق الیکشن کمیشن نے پارلیمنٹ اور چاروں سبائی اسمبلیوں کے سیکٹریز کو اگافی کر دیا ہے الیکشن کمیشن کے مطابق قومی اسمبلی کے سبتر اور سینٹ کے بارہ عرقین کی رکنیت محتل کر دی گئی ہے پنجاب اسمبلی کے ایک سو پندرہ سند اسمبلی چالیس کے پی کے اسمبلی ساتھ اور بلوچستان اسمبلی کے اکیس میمبران کی رکنیت محتل کر دی گئی ہے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل میں مسئلہ کشمیر پر بحث کا خیر مقدم کرتے ہیں سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویچ کہتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر عالمی طور پر تسلیم شدہ متنازع ماملہ ہے اور مقبوضہ کشمیر سلامتی کانسل کے ایجنڈے میں شامل ہے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل میں مسئلہ کشمیر پر بحث کا خیر مقدم کرتا ہے سلامتی کانسل کا مقبوضہ کشمیر کی سویتحال پر غور و سنگین حالات کی اقاسی ہے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کا تنازع سلامتی کانسل کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق حل ہونا چاہیے اور کشمیریوں کی حق خوددرادیت ملنے تک اخلاقی سفارتی مد جاری رکھیں گے سابق صدر اور آرمی چیف جرنل ریٹائر پرویز مشرف نے خصوصی عدالت کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا سابق صدر پرویز مشرف نے غداری کیس بطالق سزائے موت کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا پرویز مشرف کی اپیل اناسی صفات پر مشتمل ہے جس میں انہوں نے وفاق اور خصوصی عدالت کو فریق بنایا ہے پرویز مشرف نے درخواست میں موقع اکتیار کیا گیا ہے کہ خصوصی عدالت کے سترہ دسمبر کے فیصلے سے غیر مطمئن ہو خصوصی عدالت نے چرائل مکمل کرنے میں آئین کی شے بار خلاف ورزی کی میرے معاملے میں انصاف کا قتل نہ ہوا اس لیے مقررہ قانونی مدت میں اپیل دائر کی پرویز مشرف نے درخواست میں خصوصی عدالت کا سزائے موت کا فیصلہ قل ادم قرار دینے کی استدا کی ہے مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اور انگزیب نے حکومت سے وفاقی وزیر فیصل واجہ کے استیفے کا مطالبہ کر دیا ہے ترجمان نون لیگ مریم اور انگزیب نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ فیصل واجہ نے عمران خان کے حکم اور ہدایت پر گھٹیا حرکت کی اس کی حرکت پر عمران خان اور پوری کابینہ کو شرم آنی چاہیے اتنا وقت گزرنے کے باوجود کاروائی نہ ہونا ثبوت ہے کہ عمران خان کے حکم پر یہ حرکت ہوئی ان ہی کے بدباؤ پر فیصل واجہ کی بے نامی جائدات پر نیب کا کوئی ایکشن اب تک نہیں ہوا مریم اور انگزیب کا کہنا تھا کہ ٹاک شو اور انکرز پر پابندی لگانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا فیصل واجہ جیسے لوگوں کا پارلیمان اور کابینہ میں ہونا پاکستان کی برقسمتی ہے عمران خان فیصل وارہ سے وزارت اور قومی اسمبلی کے نشت سے پوری استیفہ لیں نیوز سٹوڈیو سے فل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایس ڈی ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز